موسیقی کو پتا نہ چلیں لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بتانے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی جنریشن بچے اس پوزیٹیف کام کو لے کے چلیں اور اس سے بھی بہتر کام کر کے دکھائیں اور اس طرح سب سے اوپر پرائیڈ آف پاکستان فخر پاکستان عبدالستار ایدھی کا نام آتا ہے اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے تو یہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیسے پوزیٹیف کام کر کے دکھاتی یہ بہت ضروری ہے اور پھر اس طرح ان کی قدم پر قدم بہت سارے لوگوں نے رکھا ان کو دیکھ کے لوگوں کی دل میں جستجو ہوئی کہ کچھ ہم بھی بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں سلانی ویل فیر آیا وہ بھی بڑا مرشلہ کام کر رہے ہیں اس طرح بہت سارے برینڈز ہیں بہت ساری ایسوسیشن ہیں بہت ساری فاؤنڈیشن ہیں آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور اسی طرح یوت اور جنریشنز میں اگر کوئی بہتر کارکردیگی پریزن کر سکا تو وہ ہے سرات مستقیم ویل فیر اب میں یہ سوچ رہی تھی کچھ لوگ کوئی ایک دومین میں کام کر رہے ہوتی یا ایک سے دو یا تین بس لیکن ان کی جو میں جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے سوچ رہی تھی کچھ تو چھوڑ دیتے لیکن ان کو جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی ضرورت مند لوگوں کی کہ یار ادھر یہ کمی ہے تو انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کام ایسے نہیں باخوبی کر کے دکھایا ڈگنیٹی کسی کے ساتھ دکھایا امانداری کے ساتھ دکھایا سنسیریٹی کے ساتھ دکھایا یہ کم ارگنائزیشنز میں ہوتا ہے گرم کون ہے جوش ہے ولولہ ہے اور اس کا صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں ایڈوکیشن کی بات کروں ہیلتھ کی بات کروں اور ضرورت مند لوگوں کی بات کروں جوب اپورچنیٹی کی بات کروں اور لوگوں کو بہت کم بجٹ میں روٹی پروائیڈ کی بات کروں اور بہت ساری ایسی ہیں ابھی ڈیزاسٹر آیا ہے اس کے اوپر بات کروں تو ان کے پاس ایک ہییوڈ میرے پاس اب الفاظ کم پڑ گئے تو میں ان کے فاؤنڈر سے ہی ملوا دیتی ہوں وہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سا دومین کو اس وقت ٹچ کرے اور اس پہ سٹرانگ لیول پہ ورگ کرے تو یہاں پر موجود ہیں سرات مستقیم ویل فیر سے ان کے فاؤنڈر حافظ مزمل ملک صاحب اسلام علیکم کیسے بھائی کیوں مجھے شاید اتنے سارے میں نے کہا نام لیتی رہوں گی تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ مزمل صاحب جو ہے سرات مستقیم ویل فیر کی کون کون سے ڈومین پہ کام کرے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سرات مستقیم ویل فیر ارگنائزیشن کو اتنے بڑے پلٹ فارم پہ موقع دینے کے لیے اور آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال اور یہ آج کا زمانہ اسی ٹرینڈ کے اوپر آگے بڑھ سکتا ہے جب تک ہم اپنی یوت کو آنے والی نسل کو کچھ بہتر اور پوزیٹیو سوچ اس کے اندر پیدا ہی نہیں کریں گے تو آنے والی نسل بہتر مستقبل بن ہی نہیں سکتا اور معاشرے میں نیکی کا کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تو اب یہی مقصد ہے کہ ہم وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں ایک ڈگنٹی کے ساتھ وہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں الحمدللہ سرات مستقیم ویلفیر کو چار سال ہو چکے ہیں اور ارنگی ٹاؤن سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا آج اندرونی سندھ میں آج بلوچستان میں آج پنجاب میں ڈیرہ غازی خان راجنپور میں رحمیار خان میں جس میں ہم جو ہے وہ اپنی فیسلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ انسانی زندگی سے جو بھی مسئلے ہیں اس کے لیے کام کرنا ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے ظاہری ہے اگر ہم تین وقت کھانا چاہتے ہیں تو ایک غریب میڈل کلاس انسان کو بھی اس کی ضرورت ہے اگر ہمیں تعلیم چاہیے تو جو ایک میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ جو ایک غریب میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو بھی بیماری کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم پانی پینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں بورنگ کی ضرورت پڑتی ہے مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک عام آدمی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا صرف یہی مقصد ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں ہم کام کر سکیں جہاں ہم کوشش کر سکیں ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے جو مخیر حضرات ہیں مختلف ارگنیزیشن جو ہمارے ساتھ ڈائٹی فائیو ہے کالوبریشن میں ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان سب کے سپورٹ سے انڈیویجرل ڈونر کے سپورٹ سے علمگللہ ہمارا کا مسلسل جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے اچھا مزمبل آپ کے کون کون سے جیسے میں نے بتایا کہ آپ مرشلہ ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ جو ہے ابھی ڈیزاسٹر آیا ہے اس پہ بھی کر رہے ہیں اور کون ایڈوکیشن پہ بھی کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے باری باری اگرنا بتانا چاہوں کہ دیکھیں تعلیم کے شعبے میں ہمارا ایک اسکول ہے جہاں ایک سو بیز بچے بڑھتے ہیں اور اس میں ایک روپے بھی آج تک ان چار سالوں میں کسی ایک سٹوڈنٹ سے کسی بھی نام پہ نہیں لیا گیا ان کو کوپی ان کو کتابیں اسٹیشنری یونی فارمز اوورال تمام چیزیں ان کو فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ جوڑ کے رکھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ کے شعبے میں صرف پچاس روپے میں جنرل اوپیڈی کی سہولیات ہم فرام کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بہت زیادہ ڈیزرونگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو دوائیاں بھی ہم فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دو تندور ہے جس میں پانچ روپے کی روٹی فرام کی جاتی ہے ایک تندور ڈائٹی فائیڈ کی طرف سے جو ہے سپانسرڈ ہے ایک تندور ہمارے سلات مستقیم ویلسر کی طرف سے ایک گلشن بیہار میں اور ایک غازی گھوٹ میں اور وہاں چالیس روپے کا سالن ہے اب آپ سوچیں کہ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے اگر ایک دن میں صرف ایک وقت کھانا وہ کھاتا ہے تو دو سو روپے اس کے لگ جاتے ہیں دو وقت کھائے گا چار سو روپے لگ جائیں گے تو سو روپے اپنے گھر لے کے جائے گا سو روپے سے تو اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ اپنا رینٹ نہیں پے کر سکتا اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اپنے گھر کا کرایا نہیں دے سکتا تو وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گا تو جو سفید پوش لوگ ہیں اندرہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار روپے کماتے ہیں ہمارا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے ہی پیسوں سے کوئی ان کے اوپر احسان نہ ہو ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو ایک بھرم قائم ہو اور وہ سستے میں اپنا کھانا کھائیں اس میں الحمدللہ روزانہ کی بنیادوں پر ہمارے پر سکڑوں لوگ آتے ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اتنا ایک روزگار پروجیکٹ کیا ہوا ہے اب تک ہم نے سو سے زائد لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے کسی کو ہم نے سلائی مشین دی ہے کسی کو ہم نے ٹھیلہ لگایا ہے کسی کو ہم نے چیفز وغیرہ جو ہوتا ہے جو اس کے اندر ہونا رہے ہیں 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 اس کے مطابق ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ فائننشلی بھی کرتے ہیں لون کی صورت میں اور ساتھ فری آف کانسٹ ہم کرزائے ہسنے کے طور پہ اور روزگار بھی ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اچھا مزمیل ان چیزوں سے پتا ہے کرائم کا ریشو پھر کم ہو جاتا ہے جب ان کو روزگار مل جاتا ہے ایک عزت کی نوکری مل جاتی ہے لیٹس سی اب مزمیل کے ساتھ تو بہت ساری بھی باتیں ہوں گی اور ان سے بہت ساری سوالات بھی ہوں گے لیکن ہم ان کی ٹیم سے بھی انٹروڈیوز کروالے ستارے سرات مستقیم ویل فیر سے ایک لیڈی بھی موجود ہے ان کا نام ہے نازش سید السلام علیکم کیسے ہیں آپ تینکیو سو مجھ آپ نے ہمارے گوڈ مورننگ بھی سبھی کو جوائن کیا تو میری بہن میری بہن کیا کرتی ہے ویل فیر میں میں مختلف طریقے سے لوگ کے حضبات کرتی ہوں اور میں جب سب سے پہل تو اترام ملکیشنل تریننگ سینٹر اس کا بتانا ہے مجھے سپیشلی پہلے میں اپنے بھائیوں کو انٹروڈکشن کروا دوں پر آپ کے پاس چلتے اچھا جی یہاں پر موجود ہے سرات مستقیم ویل فیر سے عمر امیر صاحب اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے علیکم السلام میں آپ ٹھیک ہے یہ تو زبج دس آج تمہارے شلال پوری بھی ٹیم آگئی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے برابر میں بھی بھائی تشریف سرات مستقیم ویل فیر سے آفتاب صاحب موجود ہیں اور آفتاب صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے اچھا میں ان دونوں سے دونوں نے مرشل اللہ برابر میں تشریف رکھ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہوں عمر یہ جو لے کے چل رہے ہو ابھی جوائن کیا یہ جب سے یہ سٹارٹ کی جب سے جوائن کیا الحمدللہ میں نے جب سے ہی ہمارے سرات مستقیم ادارہ وجود میں آیا تب سے یہ میں نے سٹارٹ لیا اوکے اور شانہ بشانہ ہمارے مضمل بھائی جو ہمارے چیرمن ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ہر کام میں ہاتھ بٹاتے رہے ہر طریقے سے اور الحمدللہ میں اس وقت ابھی جو ہیڈوں قربانی براہ وفقہ ہوئے اور ہر سال ہماری ہاں قربانی ہوتی ہے اور تمام اس کے گوشت کی تقسیم بغیرہ جو بڑی مساوات بستیاں ہوتی ہیں جہاں پہ سفید پوشت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا ماشاءاللہ عزبت دیس اور اس کے علاوہ ابھی جو صورتحال ہے وہ سرابزدگان کے حوالے سے ابھی بہت تیز کام کر رہے ہیں تمام ابھی ہمارے ادارے کی جو سرگرمی ہے بہت تیز ہیں اور وہاں پر ابھی بلوچستان میں ہم نے کام کیا الحمدللہ اور اس کے علاوہ خیرپور میں کام کیا میرے پر خاص کے دو دو گوڑے عمر کورٹ سے آگے سامارو گوڑے اور خاص خیلی کوئی علاقہ ہیں وہاں کام کیا اور اتنے اتنے پانی میں جا کے ہم نے وہاں پہ کام کیا اور اس قدر کا کام کیا کہ وہاں پر سمجھ لیں کہ اتنا اتنا برا حال ہے لوگوں کا اتنی پسپدنگی ہے وہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے تو وہاں پہ جا کر دیکھا اور لوگ وہاں پہ اور کافی اندر تک گئے سامپ بہت پانی کے اندر وہاں پر جس نے ایک مجھے بھی انجٹ کیا مگر یہ کہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ کوئی ایسا سامپ نہیں تھا پانی والا تھا تو مجھے اتنی تک پروبلم نہیں ہوئی فوری طور پر وہاں پر لیکن وہاں ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو تکلیف تو اب اس میں کوئی ایسا سامپ بھی ہو سکتا ہے اور اسے مغاتیں بہت زیادہ موجود ہیں بہت زیادہ ہوئی ہیں بچے جب ہم نے جا کے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچے گھاس کھا رہتے وہاں پر جو جو ان کو بسندہ رہ سکتے پروٹین دے سکتے جو بھی کچھ اٹھا گے وہ کھارے تھے ہم تو وہاں خون کے آسو روئے وہاں پر جا کے ہمارے تو دل پھٹ چکے وہاں پر جا کے اس قدر کا وہاں پر اس ٹیم یہ بہت پرشاند میرے پر الفاظ نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر سر بس میں کیا بتا ہوں اور اس جگہ پر ہماری گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہیں پر بھی اگر اس طرح کا ابھی ہم کوئی دور نہیں ہیں کوئی ساتھ سمندر پار تو ہیں نہیں ہیں انٹیریئر سندہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں بچے ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں اور جو لوگ خود ابھی ضرورت ہے ان کی صرحات و مستقی ملفیر خود جا کے انہوں نے ویزٹ کیا تو وہ وہی بات کر رہے ہیں اب ضرورت ہے وہ بھی بولتے بولتے انسان کا دل بھی بھر آتا ہے کہ وہاں کیا کنڈیشن چل رہی ہے اب یہ کنڈیشن ہے کہ جو لوگ ہمارے لئے انہار جگہ آتے تھے وہ آج خود گھاس کھا رہے ہیں اب اس سے زیادہ اور ہم کتنے گریں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتی آپ طرح صاحب جب انہوں نے بات کی تو آپ افکورس یہ ڈومین انہوں نے کہا قربانی میں وغیرہ جو ہے گوشت دیتے ہیں زیادہ بات ہے ان لوگ افورد تو کر نہیں سکتے تو آپ جنرل سیکیٹری ہیں تو کیا آپ لکافٹر کرتے ہیں اپنی ایسوسیشن کو مجھے میڈام ہم لوگ تو ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے ہم نے ایک کمرے کے سکول سے کیا آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ آئی اللہ پھر وہاں سے ہم نے گروہت کرتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ دیوڑ سو بچے ہیں پھر ہم لوگ نے جو میڈیکل کیشو بات کی ایک چھوٹا سا کلینک لیا ایک دوخان میں آج الحمدللہ وہ ایک بڑا کلینک صورت میں پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آم لوگوں کو بھی تھوڑے ریلیف دی جائے ہم نے تندور کا سلسلہ شروع کیا تندور کا پروژیک لگایا آج وہاں سے ہزاروں لوگ استفادہ کتنے کی روٹی ہے بتا رہے تو مجھے سکتے ہیں پانچ روپے کی روٹی ہے اور چالیس روپے کی سالن ہے اس دور میں بھی ابھی بھی جب روٹی بڑی مہنگی بیس روپے کی روٹی ہے بیس روپے کی روٹی میں آپ ساب انتازہ لگا سکتے ہیں پھر اس سے بعد ہم لوگ نے آپ نے دیکھا ہم نے بولیچستان سے لے کر سین تک اور پھر اب جا کے پنجاب تک ہم نے اپنے کام کے دائرہ پڑھا دیا اور ہر جگہ لوگوں جہاں بھی ممکن ہو رہی ہے کہ ان کی مدد زیادہ زیادہ کی جائے ان کو زیادہ سولیات فرام کی جائے ہم نے کر رہے ہیں زبردست اچھا میں اپنی بہن جو گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے نازش نے بتایا کہ وہ کئی وکیشنل سینٹر جو ہے اپنی ویلفر کے ترو آن کر رہی ہیں جی بتایا میری بہن جی اس کا مطلب بہن مقصد تو یہی ہے کھول لے کا کھول لے کا کہ مومین امپاورمنٹس اور مطلب عورتوں کو ہم وہ کر سکے تھوڑا سا آگے بڑھا سکے ان کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے آگے بڑھنے کے تو ہم ان کو ٹریننگ کر سکے مختلف چیزوں میں اور ان کو پھر جوپز وغیرہ کے لیے ایزی ہو وہ اپنے آگے اپنے مطلب 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 کچھ 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 ک کر سکے کچھ 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 کن یہ تو ہی رہا ہے چل بھی رہا ہے اور فالحال ہم صعی اللہ علیہ وسلم کی کچھ 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 کر رہے میں نے اپنے گھر میں ہی مطلب مطلب ایک کھولا سینٹر ٹائپ جس میں ہم مطلب چیزیں وغیرہ جو بھی لوگوں کو ہم نے کیا کانٹیکس کیے اور ہم نے جو چیزیں کلیکشن کیے اور اس کے بعد پاکنگ اور ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے سلاف زندگان کے لیے جو ہے وہ کشوائی تو ماشرلہ سے ہمارے پانچ ٹرک تو اب تک جا چکے ہیں پانچ سے چھے تو انشاءاللہ اب مزید بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے پر کام تو جیسے جیسے مطلب ہوتا جائے گا انشاءاللہ جتنی ہماری ہو ہے کوشش تو بہت ہے کہ ہم کر سکیں جتنا کام کر مطلب کوشش کر رہے ہیں کرنے کی اچھے سے اچھا کر سکتا اللہ پاک برکت دے اور آگے جیسے جیسے میں دیکھ رہے ہوں کہ ہم وہ زمل نے جو ہے وہ کام ایک کمرے سے انہوں نے شروع کیا ان کی ویلپیر نے اور بہت سارے لوگ جوائن ہوئے اور ایک بڑی ٹیم بن گئی ویڈیو وغیرہ میں دیکھتی ہوں ان کے کام دیکھ رہی تھی بڑے ہی کہتے ہیں نا ہارڈ ورکنگ ایک جوش والوالا ایک جستجو ایک جیسے میں کہوں گی کہ بڑی محبت اور پیار سے جو بھی کام کر رہے تھے کھانا دے رہے ہیں کٹیبیوٹ کرتے ہوئے یا کچھ بھی ایسا کام کرتے ہوئے ہیلتھ کا کیمپ لگاتے ہوئے تو یہ بہت آسان نہ سمجھے جب کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں فیسلیٹیشن نہ ہو بہت بڑی جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتے ہیں تکلیفوں کو اور میں مضمل سے پوچھوں گی وہاں اس وقت کیا کنڈیشن ہے اور مضمل جو ہے اپنی بیلپر کے طرح وہاں کیا سپورٹ کرے ہیں وہاں پر ہیلتھ کی ضرورت ہے وہاں ساپ پانی کی ضرورت ہے وہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں شلٹر کی ضرورت ہے جو مضمل ہیں اس وقت تک دیکھیں ہم لوگ تقریباً پانچ کھیپ لے کر جا چکے ہیں جس میں پہلا کھیپ ہمارا دو ٹرک پر مشتمل پر اس کے بعد ہم نے دو ٹرک اس طرح سے تقریباً بلوچستان میں لاکڑو گدڑی ان تمام جگہوں پر لز بیلک میں ہم نے کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اندرون سن میں میروہ گھوٹ 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 میں کام کیا ہے ابھی پھر ہم خیرپور گئے تھے تالو بھانڈو ادھر ہم نے جا کر کام کیا یقین جانے کے میرے پاس مطلب الفاظ ایسے ہیں کہ انسانیت وہاں پر بیبس ہے اس طرح کی سیچوئیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح بھی آپ کو مہر بھائی نے بتایا کہ ہم جب بلوچستان گئے تقریباً لاکڑو پہنچنے کے بعد چھے کلومیٹر ہم لوگوں نے موٹر سائیکل کا سفر تائے کیا چھے کلومیٹر پہنچنے کے بعد اور وہاں پر ٹرک بھی نہیں جا سکتے تھے کوئی دوسری کنوینس جو لوجسٹک سپورٹ ہے اس کے بغیر ممکن نہیں تھا تو لوکل کنوینس کا ہم نے کیا تو وہاں پر جو لوڈر چلتا ہے چھوٹا سا ملی لوڈر پھر ہم نے اس کا استعمال کیا تو ہم اس کے ذریعے ہم چھے کلومیٹر اندر گئے جس طرح آپ نے کہتے ہیں جو لوگ کل ان آج اگاتے تھے جو بچارے گھانس کھانے پہ مجبور ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ زارو قطار رو رہی تھی اب نے اس کی ماں سے پوچھا زبان کا بڑا فرق نہیں سمجھ میں آتا مشکل سے پوچھنا پڑا تو لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تقریباً تین چار دن سے کچھ نہیں کھایا ان کے پاس تقریباً بارہ یا تیرہ بکریاں تھی سلاب میں وہ ڈوب گئی ایک بکری ان کی بچی ہے اسی کا دودھ پی پی گئی یہ بچی اپنا گزارہ کر رہی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کی فیملی کا کیا حال ہوگا اتنے برے حالات اتنے ڈیمیجز مطلب آلریڈی وہاں پر اتنی تباہی آ چکی ہے یہ پہلے سے ہے یہ صرف سلاب کی وجہ سے وہاں کی صورتحال تھوڑی سی ہائلائٹ ہوئی ہے اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ غربت وہاں پر ترہ ترہ کے نقصانات مسائل لوگ کس طرح زندگی جائے یہاں تک کہ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں پر ڈیسپینسر ہوتا ہے کوئی ڈیلیوری کیسی ہو جائیں تو مطلب ایک ڈیسپینسر کیا اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا تو ان کو شہر جانا پڑتا ہے کتنے کیسی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ رستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں خواتین یہ پوچھنے والا نہیں یہ میڈیا کی آنکھیں وہاں تک پہنچیں نہیں سکتی جو ہم وہاں تک گئے جو ہم نے دیکھا مطلب ہمیں لوگ بے بس نظر آئے پھر اس کے بعد پھر ہم نے جو سلاب زدگان کے لئے کام شروع کیا تو اب تک ہم نے جو چھے ٹرک لے کر گئے اس میں ہم نے راشن اس میں ہم نے مچھر دانی، اخشک اجناس، ادویات، فری میڈیکل کیمس ہم نے مختلف جگہوں پر لگائیں تو جس حد تک ہم ریریف دے سکتے ہیں ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن تباہی وہ کڑوڑوں میں ہے کڑوڑوں میں تباہی ہے کوئی بھی ادارہ پورا نہیں کر سکتا میں کسی بھی ادارے کو تنقید نہیں کروں گا لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی ادارہ پورا کر نہیں سکتا لوگوں کو تین وقت کا کھانا چاہیے کوئی بھی ادارہ جا رہا ہے وہ ایک وقت کا کھانا پروائیڈ کر سکتا ہے ایک وقت کی دوائی پروائیڈ کر سکتا ہے وہ چیک اپ کر سکتا ہے لیکن تین وقت کوئی بھی نہیں کر سکتا لوگ کڑوڑوں کی تداد میں ہیں تو بس یہی ہے کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں یہ ایک بہت مشکل وقت ہے تقریباً یہ سلاب کی وجہ سے لوگ دس سال پیسے جا چکے ہیں ان کی مال مویشی زراد سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں روڈ پر آ چکے ہیں مطلب ان کے پاس رات میں سونے کوئی جگہ موجود نہیں ہوتی ہے ایسی سیچویشنز ہیں کہ پانی اگر ادھر آ رہا ہے تو اٹھ کے ادھر جا رہے ہیں پانی ادھر آ رہا ہے تو ادھر سے اٹھ کے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں مقامات تبدیل کر رہے ہیں بار بار اتنے برے وہاں پر حالات ہیں اور میں اپنی ٹیم کے جو بھی لوگ ہیں ان کو زبردست خراجی تحسن پیش کروں گا اس موقع پر کہ یقین کریں کہ ہم ٹرک پر جا رہے تھے تب ہم انہوں رستوں سے گزرے ہیں کہ کئی مقامات پر ایسا لگا کہ ہماری ٹرک اب گری تب گری روڈ کہتے ہیں سارے ٹوٹ گئے نا بہت نظر ہی نہیں آرہا بند ٹوٹ گئے ہیں تو روڈ کی کیا ڈیوز ہیں اور وہ پھر چکنی روڈ نظر نہیں آرہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں موو ہو رہی ہیں سیدھی آپ ڈلل میں جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا آپ سے سیدھی ڈرائیو کرنا چاہتے وہ نہیں کر سکتے اپنی مٹی آرہی ہے بیچ سے وہ پسل رہی ہے آپ کی گاڑی بہت بہت پرابلم سے وہاں سے پہنچ رہے ہیں اس کا آسان نہیں ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ وہاں پر جب ظاہر پاتا ہے کیجولٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں ڈیتھ ہو رہی ہیں اور پھر وہ تتفین کے لئے ان کو جگہ جگہ پانی ہے کیچڑ ہے تو تتفین کا بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے دو جگہ ہم نے دیکھا کبرستان پانی میں ڈوبے میں تھا بھی کبرے سے اوپر کی حصہ نظر آ رہتا ہے بس اچھا ہم لوگ جب پانی اتراؤ گا تو پانی نظر آ رہے گا اس سے پہلے تو سب ڈوب گئے ہو گا اچھا ہم لوگ نے اسے امداد کے علاوہ ہم نے میڈیکل کیم بھی لگائے وہاں پر ہم نے تقریبا ہزار سے زائد لوگوں کو چیک اپ کیا وہاں پر اچھا ہم نے ایک جہاں کیا جیز وہاں پر زیادہ ہو رہی تھی وہاں زیادہ جیلد کی بیماریاں بہت ہو رہی تھی اور پیٹ کی بیماریاں زیادہ پی رہے تو گردے کے امراض بہت زیادہ چھوڑے چار چار سال تین 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 اب اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جب ایک میڈیکل کیم لگانے کیا ہے تو ہمیں خوش جدہ نہیں مل رہا تھا لگائے تو کہاں لگائے تو مجبوری میں ہمیں روڈ کا جو پانی جو کھالی تو روڈ کے بیچ میں لگانا پہاں مجبوری میں جو ہے جلد کی بیماری بہت زیادہ ہے ڈینگی ملیریہ یہ بہت بہت تیزی بلکہ ہمارے ساتھ ڈینگی مارا گئی تھی اس وقت ان کو ڈینگی ہو گیا بتا تین دن خیرپور میں ہم نے وہاں پر مجبوری ہیں جس طرح اندازہ بھی جگہ ہی نہیں تھی وہاں پر کہ ہم کدھر بیٹھیں کدھر لوگوں کی ٹریٹمنٹ کریں دیکھیں ایک دو چیز ہوتی ایک تو آپ اوورال ایکٹیوٹی روٹ کے اوپر کریں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے ان ان مقامات تک جائیں لوگوں سے معلومات لے کے مقامی لوگوں کے ذریعے جہاں پر واقعی بہت زیادہ تباہی ہے جو لوگ اپنا چھوٹی سی جو بھی ان کی جگہ ہے وہ چھوڑ کے نہیں موو ہو سکتے کہیں دوسرے مقام تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جب اتنے دن اتنی دور جا رہے ہیں تو ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو سفید پوچ بھی ہیں جو عزت دار بھی ہیں جو اس وقت تباہی سے بہت زیادہ شکار ہیں تو ہم جب ان مقامات تک پہنچے تھے ان کے پاس رہنے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس تو اس وقت بہت زیادہ بیماری پھیل چکی ہے حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہاں پر جا کر بڑے پیمانے پر لوگوں کو علاج مالجے کی ضرورت ہے دیلیوری کیسز تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ اس کو نہیں سسٹین کر سکتے وہ امبات کا شکار ہو جاتے ہیں اس طرح کی پرابلمز ہیں اور ابھی یہ جو ڈینگی پھیلی ہے اس کی وجہ سے اچھا وہاں پر جو سب سے عدل لوگوں کو ضرورت ہے وہ مچھر دانی کی اس وقت ضرورت ہے رات کا اندھیرہ ہوتے ہی یہ جو ایک مچھروں کی یلغار ہے وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے مطلب اگر کوئی اپنے جھوپڑی میں سو رہا ہے وہ مطلب نہیں اپنے آپ کو برداشت کر سکتا اتنے مچھر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر کسی بھی طرح کے سپری وغیرہ نہیں ہو رہے ہیں اچھے کالے نے بات کریں گے بالکل ضرور کریں گے مالک انجیو سے زبیر اسلام علیکم جی مالک انجیو سے زبیر اسلام علیکم جی کیا پوچھنا چاہرے کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کیسی ہیں خریت سے ہیں بات پیش کرتا ہوں جس طریقے سے سلاف زدان کے لیے اندازی کاروائیوں میں صراط مستقیم دلکھر مصروف عمل ہے میں ان کو خراج تحقیم پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے تمام حفظ قبول کرے اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں توفقات دے ان کے ڈونرز کو سلام ہے ان کے ڈونرز ان کو بڑھا کر سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کی مدد سے ان کے تعاون سے جا کے پورے سند میں پورے بلوٹستان میں کام کر رہے ہیں تحریک کے قابل ہے ان کا ہی حمل بہت شکریہ زبیر صاحب آپ نے انہیں اپیشیٹ کیا اور آپ جیسے لوگ اگر ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے تو اور یہ اچھا کام پیش کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو میں یہ صرف دیکھیں ہم کورنمنٹ کو پوائنٹڈ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے سمال نہیں سکتے تو بہت سارے مخیر حضرات ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جن کو آگے آنا پڑے گا اور مزمیل جیسے لوگ ہیں جو بہت سنسیریٹی سے اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک جستجو ہے ایک دل کی نیت ہے کہ کچھ کرنا ہے اور پھر جب کام جب شروع کیا جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ بھی جو آئے ہیں زبیر صاحب ہمارے سارے لائن پر ہیں جی جی میں لائن پر ہوں اچھا سارے بتائیں تو سریف میں نے کہا شہد آپ چلیں گے اچھا آپ کیا کام کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے جب ہماری نیو جنریشن ہماری یوت اتنے ایکٹیو اتنی پرجوش انداز میں آگے بڑھ کے کام کرتی ہے تو بس دعائیں ہیں اللہ پاک یہ آپ کی مابب کی دعائیں ہیں جو آج نظر آ رہی ہیں اچھا میں آپ سے بات کریتے ہیں آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ ایڈکیش ماں پر زائی سی بتا ہے آپ لوگوں نے کیمپ بھی لگایا آپ نے بتایا کہ ان کو یہی ضرورت ہے ڈائریہ بھی ہو رہا ہوگا مچھروں کی جیسے کئی الگار ہوتی ہے وہ جو ان کو کاٹتی ہے تو اس طرح تو ڈائت زیادہ نہیں ہو جائیں گی دیکھیں ڈائت تو ہو رہی ہے میں آپ کو وہ آنکھوں دے کا حال بتا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کی ایسی ایسی مطلب پرابلمز ہیں کہ جو شاید اس طرح سے ہائلائٹ ہو ہی نہیں رہی اور میڈیا بھی بہت کنٹرول چیزیں دکھا رہا ہے جو اوورال جو وہاں کے مسائب ہیں جو لوگوں کا درد ہے جو تکلیف ہیں وہ اس طرح سے نئی پریزنٹ کر پا رہے وہ دکھائی نہیں سکتے لوگ اس وقت مطلب بے آروں مددگار ہیں بے بس ہیں انجیو کے سہارے کے اوپر ہیں ہمیں مطلب کہیں وہاں پر ہم گئے گورنمنٹ کے لوگ اپنے ان کے پلٹیکل پارٹیز کے لوگ اپنی پارٹی کے ہیڈز کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئے کیونکہ کچھ کری نہیں رہے وہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جو وہاں کی یو سی کا ایک چیئرمین بول رہا ہے کہ اس گاؤں میں تین سو لوگ موجود ہیں اور ہمیں دس دس کلوں کا پانچ کٹا ملا کہ جاو اس کو پورے گاؤں میں باٹ دو کیسے پاس آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایک چھٹکی بٹے گا ایک گاؤں میں اگر چار سو لوگ ہیں وہ اس کی اپنی پولٹیکل پارٹی کا یو سی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ میں جس پارٹی سے ہوں میری پارٹی جیتی بھی پارٹی ہے یہاں کی اور مجھے میری پارٹی کی طرف سے دس کٹے ملیں دس دس کلوں کے میں کیسے باٹ ہوں تو اس سے اچھے تو انجیوز ہیں جو کڑوڑو روپے کا کام کر رہے ہیں کم از کم ڈیلیورنس کرتو رہے پہنچا تو رہے لوگوں کا حق لوگوں تک اور اربو کھربو روپے گورمنٹ کو مل رہے ہیں وہ اس طرح سے اس کی ایکزیکیوشنز ہی نہیں ہیں ان کی وہ کر نہیں پا رہے ہیں میں حکومت سے بھی یہی اپیل کروں گا دیکھیں ہمارے ملک کے یہ علمیہ ہے مخیر حضرات سے اور وہ جو بزنس ہمارا گروپ ہے اس سے بھی کروں گا دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ڈیزاسٹر سے ہی کمایا ہے کرونا میں دھائی سو روپے کا مانس کا ڈببہ سترہ سو روپے میں بکا بلکل ٹھیک ہے جو خیمہ چار ہزار روپے کا تھا آج وہ دس ہزار روپے پہ چلا گیا اچھا بائی دمائن کال ہے جی کیسے ہیں ندیم صاحب جی اللہ شکر بہت شکریہ پرگرام دیکھ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا تھا اسی لیے میں کھول کر رہا تھا میں سب سے بہت ایکٹیف بھی کام کرتا ہوں تو آپ کے پرگرام کے تبسط سے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو میں بتانا چاہتا تھا کہ کتنا اچھا کام یہ رو کر رہے ہیں میری انمید ہے دعا ہے کہ یہ بہت ترنکی کرے گی اور بہت زیادہ لوگوں پر سرف کرے گی میں ان کے ساتھ ہوں نے کام کرتا ہے یہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا بہت بے کام کرے ہیں بہت زیادہ سے کام کرتے ہیں اور اب یہ گئے کے خیرپور اگر آگا ہے ادھر ادھر گئے تو بات جیزہ ان کے پانی جتنے ان کے جانا پڑا ان کے اپنے اچھا جیزہ ٹرک سے اٹھائے کے پاس دیئے ہیں لیکن میں نے اپنا کامت کے پاس کام کرے ہیں بہت ہی اچھا کام کرے ہیں چلیں آپ جیسے لوگ اپلشیٹ کریں گے تو اور انشاءاللہ بھی حصہ ہیں تو نبیم بھائی کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ ڈوٹی فائیو کے ساتھ پورا اوورال یہ دیکھتے ہیں مجھمنٹ کو اور الحمدللہ ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے ہمارے ادارے کو اس وقت سمجھ لیں کہ یہ دریہ دل شخصیت ہیں اور ایک مسیحہ کے روپ میں جو ہے ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے اور الحمدللہ اس وقت سلاب زدگان سے لے کے قربانی پروژیکٹ سے لے کے جس طرح میں نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے ڈوٹی فائیو کا ایک پورا سپانسر ڈوا ہے تندور جہاں روٹی فیسلیٹیز ہم دیتے ہیں سستی روٹی تو الحمدللہ ان کی اور ان کی پوری ڈوٹی فائیو کے ٹیم کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہے چلیں ان کو لائیو شکریہ بھی کریں انہیں خدا حافظ کریں لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ صحیح خدمت کو قبول کریں ندیم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بہت اچھا لگتا ہے thank you so much ہاں جی اچھا بات کریں کہ ساری یہاں پر سلات مستقیم کی ٹیم موجود ہے اور سب سے میں چاہوں گی ون بای ون میسیج بھی لے لیں احتیاطا کہ یہ نو ٹائمیں ختم ہو جاؤ کسی کی بار ڈیلیور نہیں ہوتی تمہیں سب سے پہلے جو ہے میں افتاب سب سے کہوں گی کہ وہ میسیج دیں ہمارے ناظرین کو یا عوام کو یا جس کو بھی آپ کا دل ہے کہ ہم اپنی یہ ریکویسٹ ادھر تک پہنچائیں کہ لوگ کتنے پریشان یہ کیمرہ ہے میں عوام کو بھی دینا چاہتا ہوں اور میں اپنے حکومت کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زیادہ زیادہ مدد کریں وہاں جو صورتحال ہیں وہ تو ہم لوگوں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس وزن وہاں ہی امراض بہت تیزی سے وہاں پھیل رہے ہیں کل بھی ہم نے اخبار میں پڑھا کہ تقریباً کل پر سو تک بائیس افراج جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں لیزا یہ اموات کو رکنا ہے ان کی نسلوں کو بچانا ان کی زیادہ دہ ہیلپ کرنی ہے مدد کرنی ہے اس وقت پانی کے جو صورتحال جہاں بھی گیاں وہاں ساپ پانی میں اثر نہیں ہے لیزا انہیں فلٹریشن پانی کی بھی زورت ہے وہاں پہ فلٹر پلان لگانے کی زورت ہے اور جو حکومت مدد کر سکتے ان کے جلد سے جلد مدد کی جائے اوکے آپ صاحب نے کہا کہ جلد سے جلد حکومت کو اب ایکٹیو دیسیزن لینا پڑے گا ہم چلتے ہیں عمر امیر صاحب کے پاس یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی سر یہ آپ کا کیمرا ہے میرا تو یہی میسیج ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اس وقت ایک قوم بننے کا حق ہے اور تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اگر وہ انڈیویجیل طور پر جا سکتے ہماری مدد بھی لے سکتے ہمارے رضاکار سراتے مستقیم کی باہمت طور پر تیار رہتے ہیں ہر وقت آپ ہماری مدد بھی لے سکتے ہیں ہم ان علاقوں تک آپ کو ضرور لے کے جائیں گے جہاں تک کوئی ادارہ نہیں پہنچ پاتا اور یہ ہمارا مقصد ہی سب سے بہلا زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ایریاز تک جائیں روڈ پر کور کرنا جو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی دیزرگ ہے وہ دیزرگ نہیں ہے دیزرگ تو وہ ہے جو گھر سے بھاری نہیں کر رہا وہ سفید پوش ہے اصل میں کیونکہ ہماری جب بات ہوئی تو میں نے ان سے مقامی تھے سبو گھوٹ کے انتر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بھی روڈ پر آگے بیڑھی آو تو انہوں نے بولا کہ ہم مرنا پسند کریں گے مگر ہم روڈ پر نہیں بیٹھیں گے جا کر وہاں پر تو خدارہ آپ لوگ نکلیں ایک قوم بنیں بلا تفرق کام کریں کوئی رنگوں نسل نہ دیکھیں کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے بالکل نہیں دیکھیں آپ لوگ ایک قوم بنیں الحمدللہ اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہمارا فرق بالکل ٹھیک جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اور کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ہمیں ایک نیشن ہونا بہت ضروری ہمیں ایک قوم بننا بہت ضروری اور جب بھی ہم اپنے دشمن سے بھی لڑ سکتے ہیں اور ایسے ڈیزاسٹر کو فیس کر سکتے ہیں نازش سعید سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا میسج ہے عوام کے لیے یا حکمرانوں کی جی نازش میرے پاس بھی دھونوں کے لیے ہی میسج ہے عوام کے لیے تو یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قواتین جو ہیں جو گھر میں بھیٹی ہیں گھر میں رہتی ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اس وقت دیزاسٹرز بہت زبردست آیا ہے تو مطلب اپنے طور پہ خود سے چیزیں جمع کریں اور سیلاوزادگان کو ڈونیٹ کریں اور مطلب بہت سارے اس پہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے طور پہ چھوٹی چھوٹی افرٹس جو ہوتی ہیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ سارا کام کریں آپ اور ان کے لیے جو ہے مطلب اپنے کام بننے کی ضرورت ہے ساہر ہر کسی کو کام کرنا ضروری ہے چاہے بچہ ہو میرے پاس تو ایسے مطلب جو دونیشنز آئے اس پہ بچوں نے بھی دونیشنز دیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈونیٹ کی تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کے مطلب سپرٹ کو بہت ہائی کرتی ہے آپ کے موریل کو ہائی کرتی ہے تو یہ چیزیں چاہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت تو بالکل بس یہ ہے میرا بھی بیسیج بس یہ نہیں نازش آپ نے بہت پیاری بات کی اور اسی کو میں آئیڈیوں کروں گی کہ دیکھیں بہت ساری چیز ہوتی ہیں ہمارے گھر میں جیسے کپڑے ہیں جوٹے ہیں وہ اب کیمپ لگ رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر تو آپ پلیز اپنی آپ کی تو نیت ہے نا اب یہ سوچیں کہ وہ جائے گا نہیں جائے گا تو اب یہ تو ہم اس کے اوپر تو نہیں بحث کر سکتے لیکن اگر آپ کی وہ چیزیں جو آپ کے ایسی علماریوں میں پڑی ہیں پڑی میں بیکار فانتے ہیں تو آپ کے دونیش چھوڑے کیوں نہ ہو آپ جا کے دے دیں ہو سکتے ہیں اگر شہر میں ہے تو ہر پرسن کے پاس ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کو نکالیں اور اس وقت جا کے دیں چپل دے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے بہت کی ہم چلتے ہیں مزمل کی طرف مزمل آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ سے لے کے مختلف جتنے بھی ریپورٹس آ رہی ہیں ہر کوئی اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو پہلے زلزلہ ہمارے ملک میں آیا جو ڈیزاسٹر آیا اس سے کہیں زیادہ تباہی اس وقت جو ہے سلاب کی صورت میں سامنے آئی ہے لوگ ڈاؤن سے زیادہ تباہی اس وقت آئی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں لوگوں کا کاروبار ضرور بنتا لیکن لوگوں کا گھر سیف تھا لوگ اپنے گھر میں سیکیور تھے اس وقت جو سلاب آیا ہے لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے لوگ دس سال پیچھے جا چکے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی وقت آ نہیں سکتا کہ آپ اگر کسی کی زندگی کو بھوک سے بچانا چاہتے ہیں کسی کو چھت فرام کرنا چاہتے ہیں کسی کو وقتی طور پر اس کی مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہیں کسی معصوم شیر خوار بچی کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی دوسرا بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظار کریں اور اگر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میری صرف مالدار لوگوں سے اپیل نہیں ہے جوس کا ڈبا خریدے اگر کسی کے گھر میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں کپڑے ہیں یوزبل ہیں وہ بھی کپڑے جوتے چپل آپ اس کو جمع کریں ہمارے صلات مستقیم ویل فیر کے پیچ پہ جائیں اس پہ ٹول نمبرز ہوں گے اس پہ کانٹیک کریں اور ہم تک پہنچائیں اور ہمارے پیچ کو سرچ کریں ہم نے جن جن لوگوں نے بھی جو چیزیں بھی دی ہیں چاہے وہ بہت زیادہ قابل استعمال نہ بھی ہوں لیکن ہم نے اس کو کئی ویسٹیج نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو پیک کر کے ہم لے کر گئے ہیں اور آپ ہمارے پیچ پر دیکھ سکتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کو اخلاص پسند ہے اللہ کو بہت زیادہ قوائنٹیٹی پسند نہیں ہے کہ آپ کڑو کی چیزیں دیں لیکن آپ کی نیت صاف نہ ہو اللہ کو بالکل اخلاص پسند ہے اگر آپ کوئی بھی چیز خلو سے دل سے دیتے ہیں خلو سے نیت سے دیتے ہیں یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ میرے پاس تو بس یہ ہی ہے میں سیادہ نہیں دے سکتا لیکن کاش میری یہ چیز کسی ایک ایسے غریب کے جو ہے وہ تن پہ چڑ جائے جو اس وقت بچارہ اس کو ضرورت ہو اور اگر وہ پہن لیتا ہے تو یقین جانے کہ اس کی دل سے جو دعا نکلتی ہے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے آپ کے ملک کو بدل سکتی ہے یا یا ہیلو اسلام علیکم ہمارے پیسے ہیں آپ ہیلو ہیلو کیسے آپ ٹھیکو اللہ کا شکر ہے بھائی آپ ماشاءاللہ جو لوگ ٹام کر رہے ہیں اچھے ان کو آپ لے کے آتی ہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہیں تو میں ان کو پہلے سلام کرنا چاہوں گا اور ان کے کام کو بھی سلام کرنا چاہوں گا یہ ایسے ہی لوگ ماشرے میں جو ہوتے ہیں جو اس ماشرے کو بچاتے ہیں اور ماشرے میں بردم نی پہننے پہننے پہنے 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 کیونکہ جب آدمی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے اس کو کوئی مدد نہیں ملتی اور اگر کئی مدد آ جائے تو ظاہر ہے پھر اس کو سکون ملتا ہے وہ اتمران میں آتا ہے یہ سرات مستقیم نام ہی ایسا ہے کہ سیدھی راہ اللہ کی راہ سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگی بھلائی کریں کیا بات ہے کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا میں صرف ان لوگوں کے لیے میں بہت سے لوگوں بیٹھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی یار خود کچھ کرتے نہیں ہیں با خدا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خود نہیں کچھ کرتے اور کچھ کرتے ہیں تو میرا تو کہنا ہی کہ اگر بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تو کچھ کچھ نہ کچھ کرو میرا ہی سے ایک اور ہے ان سے میری ایک درخواست ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ سلاب زدگان جیسا آپ سلاب میں بھی کام کر رہے ہوں گے پابلم یہ ہوتی ہے کہ جو سلاب زدگان ہوتے ہیں ان کی آر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لٹے رہے بھی آ جاتے ہیں پھر اس کے اندر ان کو آپ آپ کس طرح ویریفائی کر کے دیتے ہیں چیزوں کو سامان کو اور آپ کے بعد کیا اس کے پاس پروسس ہے کہ آپ مستحق لوگوں کو یہ چیزیں پہنچے تو آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی بنایا گا اس کے بارے میں ضرور بتائی گا اور بہرحال اللہ بھاک آپ کو اور حمد دے اور اور طاقت دے کے آپ اور کام کر سکتے ہیں بہر شکریہ آجا شورٹ میں بتا دیں کہ کہ ہمیں کیسے یقین ہو جاتے ہیں جی بالکل اس کے ایکزیکیوشنز کا میں میں بتا ہوں ہم سب سے پہلے میں دیکھیں ہم مقامی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کے تھرو ہی ہم جاتے ہیں اور ہم نے وہاں پر اپنا ایک پورا ایک کیم بنایا ہوا ہوتا ہے جہاں ہم اسٹے کرتے ہیں اور روڈ کے اوپر کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی وہاں جانے کے بعد ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ جاتے ہیں ان ان ویلیجز میں جہاں پر تباہی ہوتی ہے اور وہاں جا کر ہم ایڈنٹیفیکیشن کے بعد پھر اتنا ہی سمان لے کے جاتے ہیں جتنی وہاں کے لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پھر ہم اپنی ڈسٹریبیوشن کو یقینی بناتے ہیں کیا بات ہے حافظ مضمبل ملک اور یہ ہیں فاؤنڈر صراطم مستقیم ویلفیر سے اور ان کی تمام ٹیم افتاب صاحب عمر این نازش آپ سب کا بہت شکریہ مضمبل آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور میری دھیروں دعائیں اور اس وقت جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور میں ایک ہی بات کہوں گی جاتے جاتے ہیں نیت صاف منزل حسان اپنا بہت خیال رکھیں کہ کل پھر ملوقعات ہوگی ابرتی سورج کی طرح اللہ حافظ